مختلف علاقوں سے آئے والے دوستوں بھائیوں بہنوں بزرگوں پارٹسپنٹس خواتین و حضرات اسلام علیکم آج ہم سب یہاں یومی یک جیتی کشمیر کی اس تاریخی تخریف میں موجود ہیں پراج کا یہ اجتماع یقینی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ بلوچستان کے محب وطن لوگ غیور بہادر مظلوم کشمیروں کے ساتھ اپنی یک جیتی اور آواز بلند کرنے کے لیے آج یہاں سب موجود ہیں دوستوں پچھلے ایک سال سے ہم ایک نئی طریقے سے بھارت کے اس ظلمانہ انداز میں جو حکومتی طریقہ کار کشمیر پہ ہے دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات ایسے معاملات دیکھے ہیں لیکن اس نویت کا طریقے کار بہت کم دیکھا گیا ہے کہ جہاں اپنے ہی ملک کے اندر بھارت اس طرح کا ایک طریقے کار پیش کر رہا ہے کہ یہ ایک تاثر پوری دنیا کو دینا چاہ رہا ہے کہ ہم اگر بھارت کے اندر حکمرانی کا طرز اپنانے جا رہے ہیں تو وہ سٹیٹ لیول پہ انتہا پسندی کا ہے حمومن ہم نے اس پورے دنیا میں کچھ سیاسی حوالے سے یا بہت سارے تنظیم دینی حوالے سے ضرور دیکھے ہوں گے جو بہت تنگ نظریہ کے حوالے سے اپنا ایک بیانیاں پیش کرتے ہیں لیکن بہت پہلی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی ملک اپنی ایک گرمنٹ پولیسی کو انتہا پسندی کی طرف لے جا رہا ہو اور یہ وہ بات ہے جس کو بار بار پاکستانی لوگ کشمیری لوگ دنیا میں وہ تنظیمیں جو حقوق پہ جو لوگوں کی آزادی پہ ایک بہت بڑا بلیو رکھتی ہیں پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہی ہیں کہ یہ صرف کشمیر کا مسئلہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ جہاں ہندوستان یہ کوشش کر کے دکھا رہا ہے کہ جبر کے ساتھ وہ ایک خطے کو اپنے پاس رکھ رہا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ ہیں بلکہ وہ اپنی ایک سوچ کو ظاہر کر رہا ہے جس کی اکاسی اگر ستر سال پہلے اگر ہم دیکھیں آج ان چیزوں پہ گوائی بنتی ہے کہ پاکستان کی جب تخلیق ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے یہی سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو سو سال سے ہزاروں سال سے ایک خطے میں موجود ہیں ہم آگے بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور اس میں بہت سارے ایسے دانوشر تھے بہت سارے ایسی سیاسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے ایک بہت بڑے حصے کو باور بھی کرایا تھا کہ نہیں ہندوستان کا خطہ جو ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے اور ہم بڑے اچھے معاول میں یہاں زندگی ہمیشہ کی طرح گزاریں گے کچھ چیزیں وقت کے ساتھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تب اس کو باور ہوتا ہے کہ شاید ایک منصوبہ ایک شکل جو بڑی خوبصورت نظر آ رہی تھی ایک طریقے کار جو بہت حسن سے لبریس تھا اور بہت سارے خیالات جن کو دکھایا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا آج ستتر سال تیتر سال بعد ہم اپنی آنکھوں سے کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اور آج نہ صرف وہ کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بلکہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں وہ مسلمان جو ہندوستانی ہیں وہ مسلمان جو ہندوستان میں ووٹر ہیں سیاستدان ہیں تنظیموں میں ہیں ایک شہری کی حیثیت رکھتے ہیں آج ان پر سوالیہ نشان بھی آیا ہے کہ کیا یہ لوگ ہندوستان کی سرزمین پر رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے تو آپ سوچیں کہ ستتر سال تیتر پچھتر سال بعد آج اگر اس طرح کا ماحول ہم اپنے پاکستان میں اپنی اقلیت برادریوں کے ساتھ کریں وہ کس ماحول میں اس گھٹن میں یہاں زندگی گزاریں گے اور آج پاکستان دوسری طرف ہے ہمارے بڑے جذباتی اور ایک بڑے اچھی انداز میں اپنی ایموشنز کو بیان کرنے میں دنش کمار صاحب نے جو تقریر یہاں کی آج پاکستان میں ہر اقلیت سے تعلق رکھنے والا ایک مرد عورت نوجوان اسی جذبے سے اسی اختیار کے ساتھ آج اس سٹیج پہ آکے اپنے آپ کو پاکستانی دکھاتا ہے جس طرح میں اور آپ بھی ہیں اور یہ فرق الحمدللہ اس خطے میں اس ملک میں کبھی نہیں دیکھا گیا لیکن اس فرق کو ہم اپنے پڑوسی ملک جو دنیا کا سب سے بڑا دعوے دار بنتا ہے جمہوریت کا جو دنیا میں سب سے بڑا دعوے دار امن کا اپنے کو کلانا چاہتا ہے جو دنیا میں ایک بہت بڑا اپنا اثر دکھانا چاہتا ہے کہ ہندوستان دنیا میں ایک اکثریت اقتصادی حوالے سے بائی چارے کے حوالے سے سب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے یہ وہ اصل حقائق ہیں جو دنیا کے سامنے ابھی پیش ہو رہی ہیں میں ہرگز اس بات پہ نہیں آتا کہ ہندوستان میں ساری سیاسی حکومتیں یا ہندوستان میں سارے فکر یا ہندوستان میں جتنے بھی سیاسی تنظیمیں سب اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں لیکن یہ ایک سوچ جو بی جے پی حکومت کی طرف سے آئی ہے یہ ان سب حقائق کو ایک جامعہ پینانے میں کردار جو انہوں نے ایک ادا کیا ہے پچھلے ایک سال میں یہ ان سب چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے کہ کس طرح کا منصوبہ وہ اپنے ملک میں لارہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے پاکستانیوں نے کشمیریوں نے اور اس پورے موہم کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ پورے دنیا میں جن جن تنظیموں نے جن جن علاقوں نے جن جن ملکوں نے ساتھ دیا انہوں نے ایک نیا پکچر اندوستان کا دنیا کے سامنے اس حکومت کے حوالے سے پیش کیا کہ اس طرح کی حکومتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور ان کے منصوبے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وہ حکومتیں جو اپنے ملک کے اندر خود اپنے ہی تنظیموں اپنے ہی سیاسی پارٹیوں کو بھی پابند کریں اپنے ہی ملکوں میں جانے کے لیے اور ایک تجزیہ بیان کرنے میں اور پھر اپنے ہی پارلمنٹ میں اس طرح کے ترامیم لائیں اس طرح کے لیجسلیشن لائیں جو کہ ایک بہت بڑا سوالیہ اس ملک پہ خود کھڑا کریں یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو جس انداز میں بھی لیا گیا ہے آج اس کے نتائج انڈیا کو خود بگرنے پڑیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تو ہمارا ایک فرض بنتا ہے ایک مسلمان کے حیثیت سے ایک پاکستانی حیثیت سے ایک پڑوسی کے حیثیت سے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اور میرے خیال پاکستان کے پورے دور میں پاکستانی سیاسی اداروں نے تنظیموں نے لوگوں نے ہر لیاز سے جب بھی موقع ملا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے اپنی یک جہدی کا ایک نظرانہ ہمیشہ پیش کیا ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو کشمیر بھے ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور اسی چیز کو ہم نے ہمیشہ کے لیے آگے رکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آخر ہم اپنی کیا ذمہ داری پیش کریں یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک انسان کی حیثیت سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں ہر ریلیجن ایسپیکٹ کے لوگ موجود ہیں چاہے وہ مائنورٹی ہوں سیاسی ہوں یا کوئی بھی ہوں ہم نے ایک اچھے اور ایک حق کے حوالے سے اپنی آواز کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے اور اس آواز نے پچھلے ایک سال میں دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اداروں کو سب کو مجبور کیا کہ وہ اس بات کو سیریس لیں اور کشمیر کی بات کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچانے کے لیے دنیا میں اپنی آواز گولت کریں آج بلوشتان کے لوگ میں اور آپ اسی جذبے کے ساتھ آج یہاں موجود ہیں جس طرح ہم چودہ اگس کے دن کو مناتے ہیں جس طرح ہم اپنا کوئی اور تیوار مناتے ہیں آج ہم سب اسی جذبے کے ساتھ اس پروگرام میں پانچ فروری کے حوالے سے یہاں موجود ہیں اور اپنی یک جہتی کا ازار اپنے مسلمان بھائیوں اور کشمیر میں دوسرے لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں جو اس بات کا تقاضی ہم سے رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر انسان ہر ملک اپنی جد جہت جاری رکھے میں بڑا خوش ہوں خراج تیسین پیش کرتا ہوں آج کے جدنے بھی پرفارمر ہے جنہوں نے اپنی تکاریر میں جنہوں نے اپنے ٹیبلوز میں جنہوں نے اپنی آواز میں جنہوں نے اپنی تکاریر میں اپنی جذبات اپنی خیالات ان سب قیزار کیا آپ سب کا بڑا شکریہ ہم سب کا کہ آج بلوشتان نے ایک دفعہ پھر اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو آگے دکھایا ہے یقینی طور پہ شاید ہم اس پورے معاملے میں اس طرح کی پیشرفت نہ دکھا سکیں جو شاید بہت سارے اور تنظیمیں کر سکتی ہیں بہت سارے اور علاقے کر سکتے ہیں ہم شاید تعداد میں بہت کم ہیں ہماری آواز شاید انٹرنیشنل یا نیشنل میڈیا میں بھی نہیں پہنچ سکتی بار بار لیکن ہم اپنے جذبات اور خیالات کو اس طرح جب دنیا کو دکھاتے ہیں تو یقینی لوگ یقینی حوالے سے لوگ بلوشتان کو ایک قدر کی نکاز سے دیکھتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ ہم آزاد کشمیر گئے اور سب گئے سب پارٹیاں گئے چاہے اس میں اپوزیشن کی پارٹیاں ہو حکومتی پارٹیاں ہو کوالیشن کی پارٹیز تھیں سب ہم وہاں موجود تھے اور ہم نے جس جذبے کے ساتھ وہ دورہ کیا آپ یقین کریں کہ جب بھی مجھے کشمیر کے حوالے سے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ اس کو بہت سر آتے ہیں اور بلوشتان کے لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم نے اپنی اس صخافت کو اپنے اس بلوشتان کے ہمارے اس روئے کو اور اپنی ان احساسات کو ہمیشہ کے لیے لوگوں کو دکھانا ہے اور یہ محسوس کروانا ہے کہ بلوشتان کے لوگ ہر چیز کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور احساس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد بلوشتان پائند آباد کشمیر ہمیشہ پائند آباد